اچھے سر یہ بتائیے گا فنی دنیا میں آپ نے قدم کس طرح رکھا اور دیکھیں میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں دو جملے تدویر کند بندہ تقدیر کند خندہ میں نے خیال ہے شیخ شاہدی علیہ السلام کا ہے کہ انسان تدویریں بنتا ہے تدویریں بناتا ہے میں وہاں جاؤں گا میں وہاں جاؤں گا میں فوج میں جاؤں گا ڈاکٹر جینئر بن جاؤں گا نو تقدیر حسرے ہی ہوتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے تمہارا رزق کہاں لکھا ہوا ہے نمبر وان دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ آپ کی اب لائف کیسی چل رہی ہے بہت اچھی چل رہی ہے میں اس بات کا قائل ہوں قصب کمال کن کے عزیز جہان شوی کوئی اس کائنات میں کوئی ایسے کام کر جاؤ کہ دونوں جہانوں میں سرخ روح ہو جاؤ اچھے سر آپ کو کس پاکستان کی اس چار نے کس اداکار نے جو اس دور میں سینئر تھے انہوں نے سپورٹ کیا آپ کو کسی نے نہیں کیا بلکہ ہم ان کو سپورٹ کرتے تھے اچھے اچھے سپورٹ کیا کیا میں جائنڈ کے اللہ کو حال معلوم تھا ہم اپنے پچاس پکٹے کر کے ہم ڈاما شروع کر دیتے تھے اور ہم بینڈ بھی ہوئے پھر یہاں کی میں نائنٹین جنوری نائنٹین سکسٹی میں یہاں آیا تھا یہی حال نہیں تھا وہ پرانا حال تھا یہ نیو حال ہے یہ بنا ان نائنٹین ایٹی وان اور اس کا مجھے اللہ تعالی نے اس کی پہلا ڈراما آپ کی تعریف اور پہلا ڈراما چودہ آگستو نیسو کاسی کو یہ حال بن گیا تھا اس میں پہلی سپیچ بھی میری تھی ڈراما بھی میرا تھا جو جننزیاد صاحب نے دیکھنا تھا وہ دے آئے پھر اچھا تو خرم جملہ کہہ گئے کہ جننزیاد صاحب کا جملہ شیئر کرنے لگے آپ آہ کرنے لگا ہوں اگر آپ کو جنن آرمی میرا میجر کا رول تھا میں نے کہتے ہیں یا سر کیا نہیں یہ کیا ہوتا ہے اچھا وہ پتہ ہو تو مجھے کیا ہوتا یہ بس ایسا کچھ تھا اور کیا پوچھنا آپ نے اچھے یہ تو بڑا تاریخی جملہ آپ نے بتایا ہے اور کوئی ایسا تاریخی واقعہ سنائے ہمیں بڑے واقعاتے ہیں ایک آدھ اور سنائیے گا اب دین میں آئے تو تب نا نہیں جننزیاد اس کے بعد نا جننزیاد کے بعد بہت ٹھیک ہو گئے کہانی چلے گئے اچھا اب میں کون سا پیچھے جانا دوں اچھا نہیں نہیں یہ بھی بڑے عزاز کی بات ہے کہ اس وقت کا میرے پاس تصویر ہے اگر ہوتی تو میں آپ کو وہ بھی دیگے دیں گے